السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال جو ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کہ لیلت القدر میں کتنی عبادت کریں اب ہم نے ترابیت و امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو کیا باقی رات بھی عبادت کریں یا پھر ہم سو سکتے ہیں دیکھیں جی لیلت القدر جو ہے یعنی کہ تاک راتوں میں لیلت القدر کو آپ نے تلاش کرنا ہے یہ ستائیسویں کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، انتیس ان راتوں میں آپ نے لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے اچھا آپ ساتھ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ستائیسویں کی شب کون سی ہوگی کہ اب آپ نے دن بر چھبیسویں کا روزہ رکھا ہے اگلے دن آپ نے ستائیسویں روزہ رکھنا ہے تو چھبیس اور ستائیس روزے کے درمیان میں جو رات آتی ہے اس کو آپ ستائیسویں کی شب کہتے ہیں کیونکہ مغرب کے بعد اسلامی مہینے میں تاریخ بدل جاتی ہے مغرب سے جلتی ہے رات کے بارہ بجے سے نہیں چلتی تو یہ مغرب کا وقت ہوا چھبیس کا آپ نے روزہ افطار کیا مغرب ہوئی اب ستائیس شروع ہو گیا ہے تو ستائیس کی جو رات آئے گی اب وہ ستائیسویں شب ہو گیا اچھا اب ترابی پڑی ایک آدمی نے گھر آیا رات کو دس بج گیا ہے گیارہ بج گیا ہے اب صبح اس نے سہری میں اٹھنا ہے اس نے سہری کرنی ہے تاکہ دن بھر اسے تقویت رہے کچھ لوگ رات میں ساری رات جاکتے ہیں پھر سہری کرتے ہیں بوت ٹھنگز آر اکھے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے دن کیا کرنا ہے اب ایک آدمی ساری رات جاگے نفل عبادت ہے نا اس نے ساری رات جاگا عبادت کی میں آپ کو اسے ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں اگلے دن اگر اس نے جاپ پر جانا ہے صبح سات بجے آٹھ بجے نو بجے اور سو اور دن اس نے جاپ پہ لگانا ہے تو اب سوچے جو آدمی ساری رات نہیں جاگا اور صبح شاید دو تین گھنٹے سویا ہے اس کی جاپ پر آٹھ گھنٹے کی پرفارمنس کیسی ہوگی کیونکہ جاپ والے سے تو آپ کی کمٹمنٹ ہے نا آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے آپ کا اس سے اہد و پیمان ہے کہ میں تمہیں یہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے دوں گا اب وہ آٹھ گھنٹے آپ سے مانگ رہا ہے وہ آٹھ گھنٹے جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ آٹھ گھنٹے میں آپ اسے سو کے دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے کل رات عبادت کی تھی وہ آپ کا انفرادی عمل ہے نا وہ آپ کا پرسنل عمل ہے آپ نے اپنے پرسنل ٹائم میں ایک عمل کیا ہے اس کا افیکٹ آپ کی جواب پہ نہیں پڑنا چاہیے یہ بڑا میں آپ کو ایک امپورٹن بات بتا رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی ذاتی عمال کی لوگوں پہ دھونس جماتے ہیں یار کل ساری رات میں نے عبادت کی ہے یار نہیں ہوتا کام تو بھئی ساری رات آپ عبادت پھر نہیں کرتے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ چونکہ میں نے ساری رات عبادت کی اس لئے دن میں اب تمہارے کام نہیں کروں گا اور تنخواہ بوری جائیے اور تنخواہ نہ ملنے پر آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں کہ تم کیسے مسلمان ہو ایک مسلمان کے خیال نہیں ہے تمہیں یہ دین یہ طرز عمل نہیں سکھاتا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے اگلے دن کالج جانا ہے سکول جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساری رات جا کے پرفارم کر لیتے ہیں یہ پرسنٹو پرسنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے یا دو تین گھنٹے سو کے بھی وہ سارا دن پرفارم کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں رات کا جاگنا پھر اگلے دن آپ پہ افیکٹ کرتا ہے تو پھر ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں اور جو آپ کے سہری کے وقت آپ اٹھتے ہیں اس سے پانچ دس منٹ پہلے اٹھ جائیں دو رکعت پڑھ لیں تھوڑی دعائیں مانگ لیں اس طرح مینج کر لیں کیونکہ دیکھیں سارا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر جو ہے اس کی اہمیت بتا دیئے ہمیں لیکن دیکھیں یہ مغرب کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا اب آپ جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان بھی محنت کر سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں تراویہ کی جو آپ قیام کر رہے ہیں یہ بھی پھر شب قدر کی عبادت ہی میں شامل ہو جائے گا اگر اس رات شب قدر ہوئی تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ تراویہ کے بعد ہی جو عبادت ہوگی وہی شب قدر میں داخل ہے ایسا بھی نہیں ہے اور تراویہ کے بعد جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں یا عشاء کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں یا مغرب کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب بھی شب قدر کی دعائوں میں شامل ہو جائیں گی کیونکہ وہ شب جو ہے وہ رات شب قدر کی رات ہے تو اس لیے ہمارے ہاں نا ایک بڑا عجیب سا تھوٹ پروسس ہے ہم نے خود بنا لیا ہے کہ تراوی کے بعد کا جاگنا شب قدر ہے تو اس لیے آپ نے اپنے فرائض اور واجبات میں کوتا ہی نہیں کرنی اب ایک عورت ہے مثال کے طور پر اس نے گھر کے کام کاج کرنے اس کا ایک روٹین ہے اس کی ذمہ داری ہے جو اس نے سرٹن کام سرٹن ٹائم میں کرنے اب وہ ساری رات جاگی ہے اس نے سہری مشکل سے بنائی ہے اس کو مصیبت لگ رہی تھی سہری بنانا عذاب لگ رہا تھا اس نے تو پھر یہ جو ساری رات جاگی ہو پھر اب سہری تم روزے داروں کو کرا رہی ہو اور پھر اپنے عامال خود غارت کر رہی ہو کہ روزے داروں کو روزہ کر رہی ہو تم سہری کر رہی ہو اور وہ تم پر ایک بوجھ ہے مصیبت لگ رہا ہے پھر سارا دن اپنے کاموں میں چٹ چڑا پن نیند نہیں ہوئی کوتاہی کرنا آدھے کام کرنا آدھے نہیں کرنا یہ جو معاملات ہیں ان کو آپ نے لے کے چلنا اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین میں ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کیا ہے ایک حقوق العباد کی سائیڈ ہے ٹھیک ہے ایک حقوق اللہ کی سائیڈ ہے اور ایک تمہاری ذات کا جو تم پر حق ہے اس کی سائیڈ ہے تو یہ ٹرائنگل ہے ہم نے ٹرائنگل میں سے اگر ایک لائن پہ کانسنٹریٹ کیا تو وہ ایک لائن ہوگی it will be a side of a triangle ٹھیک ہے ہم نے ٹرائنگل کی تینوں سائیڈوں پہ کانسنٹریٹ کر کے چلنا ہے بیلنس کر کے چلنا ہے ایسا ٹرائنگل بنانا ہے کہ اس کے اندر کا آپ کو دیکھا ہے ٹرائنگل کے انٹیریر انگل ایڈ اپٹو ہنڈرٹن ایٹی ڈگریز اور ہر انگل جو ہے اگر بلکل برابر رکھیں تو سکسٹی ڈگری کا ہوگا سکسٹی پلس سکسٹی پلس سکسٹی ٹھیک ہے تو وہ جو ٹرائنگل ہوگا وہ ٹرائنگل ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ساری چیزیں بیلنس ہو اور سارے معاملات چلتے رہے کیونکہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے فقرعو اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو محنت کرو دین میں لیکن ایسا نہ ہو اس محنت کی وجہ سے تمہارے باقی معاملات میں کوتا ہی ہو جائے زائد عبادت کی وجہ سے تمہارے فرائض میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم ساری رات جاگے ہو اور پھر سیری کر کے ایسے سوئے کہ زہر بھی گئی فجر بھی گئی ایسا نہ کرو بیلنس بیلنس کر کے چلو یہی ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم زائد عبادت پر اتنا کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ضروری عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امت کو یہ پریشانی کھائی جاتی ہے کہ میری تراوی کا کیا ہوگا پریشانی کھائی جاتی ہے اس کو وہ مسئلے پوچھے گا تراوی کے یہ کرے گا وہ کرے گا لیکن فجر زہر اثر مغرب کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے بھائی فگر ہی نہیں ہوتی ہیں ہوں نہیں ہوتی ہیں نہ ہوں مسجد میں ہوں کہیں ہوں کس ٹائم پہ ہوں ٹکرے مار کے ہوں کیسے بھی ہوں اس کو فگر ہی نہیں ہے رمضان ختم تو فرض نماز سے بھی گیا لیکن رمضان میں اس سے تراوی کی ٹینشن کھائی جاتی ہے عجیب معاملہ ہے نا کہ باقی سال فرض نماز نہیں پڑتا اور رمضان میں اسے تراوی جو ہے وہ اسے پڑھ ضرور پڑھنی ہے ایک ایک عجیب سی بات ہے آپ کسی کو اپنی جاب پر ہائر کریں اور وہ کہے کہ جی میں صرف اوور ٹائم کے لیے آوں گا آپ اس کو ایک دن بھی نہ رکھیں اپنی جاب پر پہلے پورے تو کرو گھنٹے اپنے اس کے بعد اوور ٹائم کی بات ہوگی لیکن مسلمان چاہتا ہے کہ صرف اوور ٹائم کرے اور جو گھنٹے لگانے اس میں سوتا رہے ایسے تو معاملہ نہیں چلے گا تو اسی لیے آپ نے اپنے لحاظ سے اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے جذباتی نہیں ہونا جذباتی نہیں ہونا اس میں ریشنلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے سمجھ بوچ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور صرف ستائیسویں شب کے ساتھ لیلت القدر خاص نہیں ہیں ابھی بھی تاقراتے رہتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دنیا کے کس حصے میں ہیں ستائیسویں کی شب بھی ہے پھر آگے انتیسویں کی شب بھی ہے تو عبادتوں میں محنت کریں اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے آپ لوگ میری دعاوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ان وباؤں اور بلاؤں کو ٹھالے انڈیا میں بہت شدید جو ہے اس کی لہرائی بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرے اور اس کرونا کی وبا کو ختم کرے آمین یا رب العالمین اب کل میں نیوز پڑھا تھا اس میں آیا ہے کہ اب یہ تیزی سے سری لنکا اور نیپال میں بھی پہنچ گئی ہے اور وہاں پر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے مالدیوز جہاں پر ویسے تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں لیکن ٹوینٹی ون یا ٹوینٹی ٹو پرسن لوگ فلی ویکسینیٹڈ ہیں لیکن پہلی ڈوز تو کم سے کم ایٹی پرسن لوگ کو لگ گئی ہے لیکن پھر بھی سب کو نہیں لگی ہے اور انڈیا سے بہت سارے لوگ جو ہے کرونا کی وبا سے بھاگ کے مالدیوز چلے گئے جو جا سکتے تھے تاکہ وہ ایک سیف ہیون میں چلے جائیں کوئی دبائی بھاگ گیا کوئی مالدیوز بھاگ گیا جو پیسے والے لوگ تھے وہ نکل گئے وہاں سے تو بہرحالہ مالدیوز میں بھی جو ہے وہ ویو دوبارہ آ رہی ہے اور انڈونیشیا وغیرہ کے علاقوں میں بھی سننے میں آ رہا ہے اللہ بہتری کرے اللہ بہتری کرے اللہ رحم کرے اللہ اس امت ساری دنیا میں جو انسانیت ہے اسے اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے آمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے جو لوگوں نے اپنے رشتداروں کے لیے دعاوں کا کہا ہے جو کرونا کی وبا میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاع کامرہ اور دائمہ عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کی تکلیف ہے بھائی وہی جانتا ہے بے شک جس کی تکلیف ہے وہی جانتا ہے ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے اللہ اے کریم اے رحیم اے غفار اے ستار ہمارے گناہوں کو بخش دیں اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرماتے ہیں اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں تو اپنے حبیبی کے صدقے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم